موسیقی اسلام علیکم گائز میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے محمد سوی اور آج ہم جی سویڈی اپ رہے کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان میڈیا کرائنگ میڈیا موڈی 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 اینڈیان تو یہ بھئی اس پہ ہم نے یار ریڈی آپ کو پتا ہے کہ یار ویڈیو بنائی تھی کہ جو پاکستانیوں کا کیا ریاکشن ہے تو اس پر ہی ہندوستان سپیشل کی ہے چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور کمیڈ میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں انڈیا کے پرائیم منسٹر نارندر موڈی پہ جن کو ورڈ کے ٹاپ ٹین ایڈمائرڈ من کے لسٹ میں آٹھ وے رینک پر رکھا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے انڈیا نے بہت زیادہ گروت شو کی اپنی ہر سیکٹر میں ہی دیکھ لو تو انڈیا جو ہے وہ بہت آگے 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 بڑی جا رہا ہے یہ ایک فکر ایک سوچ ہے کہ بڑی میرے خیال میں کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے بڑی کچھ بھی کر سکتا ہے بھارت کو کوئی نہیں بوچھتا کیوں سر پاکستان کا پاسپورٹ سومالیا کے پاسپورٹ سے بھی نیچے آگیا ہے بھارت کو عالمی طاقتیں سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں کریں آپ کو پتہ ہیں کہ ٹیمپریری جو فائدے ہیں بکتی فائدے ہیں وہ انسانیت سے پر ہو گئے ان کے لیے سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ اندھے ہو گئے ہیں سب کچھ سنتے ہوئے یہ بہرے ہو گئے ہیں طاقت رکھتے ہوئے بھی یہ لوگ سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہیں اس بھارت کے خلاف کیوں کہ بھارت کے ساتھ ٹیمپریری مفاددات جھوڑے ہوئے ہیں ایک چیز یاد رکھیں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہندوستان اس کا پوپلیشن ہمارے سے سات گناہ زیادہ ہے اس کی ایکانومی نو گناہ زیادہ ہے اس کا فوج چار گناہ نیوی آٹ گناہ ائر فوج چھ گناہ زیادہ ہے ہم اکیلے ہندوستان کے خلاف لڑ سکتے ہیں مگر اس کا فوج چیز یاد رکھتے ہیں پاکستانی میڈیا یہ کھل کر بتا رہا ہے کہ موڈی چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں دوسری طرف پاکستان میں ہر روز یہ بیان آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان تیزی سے دیوالیا ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے اگر پاکستان یوں ہی کرز میں ڈوبتا چلا گیا تو پاکستان کو تباہ برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ایک ریپورٹ کے انصار عمران خان ان دنوں اپنے خستہ حالاتوں کو لے کر بہت پریشان ہے اور اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کومنٹ کریں بھارت اور چائنہ کے بیچ میں بھی کیونکہ ابھی پوٹن جو ہے وہ نئی دلی سے ہو کے آئے ہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ انیشیٹیو جو ہے میرے خیال میں موڈی نے پوچھا ہے پوٹن سے کہ آپ کے ریلیشنشپ بڑی اچھی ہے اور روس پوٹن نے روس کا ابھی اس کا جو چھ سو بلین ڈالر یا چار سو بلین ڈالر جو کمایا ہے انڈیا سے اس پہ ایک قسم کا ابلیگیشن ہوتا ہے کہ وہ جا کے ہندوستان کے کہنے پہ کچھ کوشش کریں اب دیکھئے اگر موڈی چاہتا ہے امن ہو ان کے درمیان تو بڑا آسان ہے تو یس یہ ایک فکر ایک سوچ ہے کہ موڈی میرے خیال میں کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے موڈی کچھ بھی کر سکتا ہے کیا وہ یہ بھی کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کر سکتا ہے اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمارا اس پہ کیا امپیکٹ ہونا چاہیے سمی صاحب ایک چیز یاد رکھیں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہندوستان اس کا پاپلیشن ہمارے سے سات گناہ زیادہ ہے اس کی ایکانومی نو گناہ زیادہ ہے اس کا فوج چار گناہ نیوی آٹ گناہ ائر فوج چھ گناہ زیادہ ہے ہم اکیلے ہندوستان کے خلاف لڑ سکتے ہیں مگر ایٹول بی آ ویری ویری اگلی وار اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے ہم نے نیوکلیر ویپنز ڈیویلپ کریں اور ایک تفہہ جب آپ نیوکلیر ویپنز کی بات کرتے ہیں جنگ میں تو دین ایوریتھنگ اس آف تیبل پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سب چیز ہمیں دوست چاہیے کون ہیں ہمارے دوست ایک دوست تھا ہم کیوں بلوکس میں گئے تھے پہلے یہ نہیں کہ ہمارے جو باپ تھے اور والد صاحب تھے وہ سٹوپیڈ تھے اسی لیے نہیں گئے ہم ہم اس لیے گئے کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ویپن آب لات ریزورٹ تھا ہی نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہمیں چاہیے تھا امداد دوست سپورٹ اور اس لیے ہم فٹ کر کے چلے گئے امریکن کے پاس سیٹو آ گیا سینٹو آ گیا پیسے آنے لگے ہتھیار آنے لگے پیٹن ٹینکس آنے لگے ایف سکسٹینز اور یہ وہ بات میں مگر بات اصل یہ ہے کہ وہ دوست دوست دکلا وہ دشمن اس لیے in the middle of a war جنگ کے درمیان 1965 میں انہوں نے عام زمباغو لگا دیا جب ان کو پتا تھا ہتھیار تھا ہتھیار تو اور امیونیشن ہم سب ان سے خریدتے تو ہم نے ابھی فیض کہ بھئی نہیں نہیں انہوں نے نہیں ہونا چاہیے اگر اگر امریکہ چلے گیا ہے ہندوستان سال بڑ گیا ہے امریکہ چلے گیا ہے تو آپ کے پاس what alternative do you have اور اگر آپ کہتے ہیں ہم بلوک نہیں جائیں گے تو یہ حضر یود کہہ رہے ہیں آپ اس لیے کہ پھر مرتے ہیں کہ ہماری دوستی جو چین کے ساتھ ہے it is deeper than the sea چین کے ساتھ ہے it is deeper than the sea or higher than the mountains اور یہ سب چیزیں اس کے معنی آپ کیوں نہیں گئے democracy summit پہ کہ بھارت کو کوئی نہیں پوچھتا کیوں یعنی وزیران صاحب کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ بھارت کو عالمی طاقتیں سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہی ہیں آپ کو پتہ ان کے temporary جو فائدے ہیں وقتی فائدے ہیں وہ انسانیت سوپر ہو گئے ان کے لیے سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ اندھے ہو گئے ہیں سب کچھ سنتے ہوئے یہ بہرے ہو گئے ہیں طاقت رکھتے ہوئے بھی یہ لوگ سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہیں اس بھارت کے خلاف کیوں کہ بھارت کے ساتھ temporary مفادات جھوڑے ہوئے ہیں یہ بڑی خوفناک بات انہوں نے کہی ہے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کس ساتھ تک یہ درست ہے اور کس ساتھ تک یہ غلط ہے دیکھیں اگر یہ تو accounting terms میں انہوں نے یہ بات کہی ہے لیکن factory کے لئے آپ دیکھیں کہ ایک ملک جو ہے پاکستان جیسا ملک ایک نیوکلئر پاور ملک وہ ایک dead trap پہ پھسا ہوا ہے dead trap اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے ماضی میں اتنے کرز لے لیا ہے کہ اب جب اس کی باری آ رہی ہے ادائیگی کے تو ہمارے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پھر ہم borrow کرتے ہیں اور borrow کر کے ان کو کرزہ دے دیتے ہیں پھر ہمیں time مل جاتا ہے دو سال تین سال کا پھر جب اس کی باری آتی ہے پھر ہم borrow کرتے ہیں پھر دے دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم time buy کر رہے ہیں تو accounting کے term میں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو bankers کہیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کرزوں کی ادائیگی کے لیے تو ہم جب ڈیو ہو جاتا ہے تو ہم borrow کر کے دے دیتے ہیں اور وقت ہمارا چلتا ہے گزرتا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ڈیک سب جیسے آپ نے فرمایا اگر ہمیں کوئی کرد واپس سود سمجھ دینے کے لیے پیسے نہ دے then what پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کیا خدا نہ حاستہ کیا ہو سکتا ہے آپ شبرزادی صاحب سے ساتھ اتفاق نہیں کرتے کہ خدا نہ حاستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے گا بینکرپسی علی دیکھیں انہوں نے اکاؤنٹنگ سنس بھی کہا ہے کہ جب آپ آپ کا کرزہ ڈیو ہے اور آپ کرزہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیفالٹ کر دیا تو گائیز جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی انٹرسٹنگ تھی اس پہ ہم نے آز ریڈی ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ آپ کو پتا ہے کیٹلسٹ کی تھی وہ بھی پاکستانی کا ریویو دے لے رہی تھی کہ یہ کیا بولتے ہیں کہ پی ایم موڈی دنیا میں جو آٹھویں نمبر پر آگئے تو اس پہ انہوں نے سب سے لیا تو کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کی تھی کہ وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں گصے میں وہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ گصے میں بھئی ادھر ادھر نکل جاتے ہیں ویسے ہی یہ کام تھا کہ وہ گصے میں ادھر ادھر نکل رہے تھے کہ بات ان سے کچھ اور پوچھی جاتی تھی تو وہ بول کچھ اور رہے تھے تو یہاں بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہی پریشان ہیں کہ بھئی پی ایم موڈی کیسے بن گئے بھئی ان کو تو آپ نہیں پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان پر حملہ نہ گرہ دے بھئی وہ ایسا کریں گے نہیں بھئی وہ آپ نے ملک پر توجہ دے رہے ہیں بھئی ان کو اتنی ضرورت ہی نہیں کہ پاکستان سے وہ لڑ سکیں کیونکہ اس پاکستان کو وہ سمجھتے نہیں کہ ہمارا دشمن ہے بھئی تو انہوں نے کھاپ پائی ہوئی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے بھئی وہ اوپر چلے گئے ہیں ہم سے بہت زیادہ آگے نکلے ہیں ہم ہمارے ساتھ ان کا تو بھئی کمپیریزن کوئی بنتے نہیں ہیں یہ تو بس آپ خود سے ہی بنا لیتے ہیں انڈیا سے ہمارا کمپیریزن بھئی وہ چینہ سے کمپیریزن کرنے کے آقدار بھی ہیں بھئی ان کے پاس پاور بھی آیا دیفنس لے گلیں اگر بھئی پی ایم مودی کے آنے سے بھئی ان کی اتنی مطلب کے گروہ کیا ہر میکمے میں ایسے ہی ہے نا بھئی بڑھائی دیکھ لیں ان کی دیفنس دیکھ لیں ایسے ہی ہے نا پروجیکٹ بھئی آپ آلی میں اتنا بھئی واقعہ افسوس ناک ہوا انہوں نے بھئی گھبرایا نہیں ہے انہوں نے ایک سبق سیکھا تو بھئی ان کا بچہ بچہ بنے گا پائلٹ ائر فوس میں آئے گا اور ایک نہ ایک سے بہدھر ہوگا تو ایسے ہی ہے نا بھئی وہ اور ادھر بھئی آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں ادھر بھئی ٹک ٹوک ہی نہیں جا رہی یہ ٹک ٹوک چینہ کا اپ ہے چینہ تو بولتے ہیں کہ ایسے کیسے نہ طریقے پاکستان کو ختم کر لیں ایپ سے کر لیں یا سی پیک بند کرا کر کر لیں یا گواہدر میں جا کر وہ وہاں کے جو بھئی کالچھواری کوئی بھئی روزی روٹی چھین لیں اور پساد پہیں ملک میں بلکل ایسے ہی نا کہ ایسے پوائنٹ جو ہے وہ انڈیا نہیں سوچتا بھئی اگر پی ایم موڈی کی بات کی جائے تو پی ایم موڈی پوزیٹیو سوچتے ہیں اگر وہ پوزیٹیو نہ سوچتے تو یہاں تک نہ پوزیٹیو سوچتے ہیں ان کو بھئی غریبوں کی دعائیں وہ غریبوں کے ساتھ جا کر ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کی بھئی دعائیں لینا ان کی حدمت کرنا بھئی ہر بندے بیٹھ کر کھانا کھانا ان کو ہر ایک بندے کی قدر ہے بلکل ایسے بھئی کسی کو اگر کوئی افسر ہے تو وہ غریب کی نہیں سنتا تو یہاں پی ایم موڈی کہاں آہ پی ایم موڈی بوراں کہاں پاکستان کے پی ایم موڈی ہم بنا رہے تھے امران کھاں کہاں سننیاں ادھر کوئی ایم میں نے نہیں سنتا پی ایم نہیں سنتا اگر کوئی کسی میک میں میں افسران ہے بڑا پلیس میں دیکھ لیں پلیس اگر آپ کیس درجکران جائیں تو بھئی پلیس آپ کو سمجھتی نہیں کون ہے کون آگے ہیں بھئی پیسہ ہے تو آگے آئیں نہیں تو سپارش آگے آئیں بھئی بھولتے ہیں چلے جائیں بھئی ادھر سے آپ کون تو ہم کون اگر کوئی امیر چلا جائے تو بھئی آگے پیچھے ہوتے ہیں کیوں تو ادھر سے مال ملنا ہوتا ہے اور یہ ہی ادھر بولا جاتا ہے کہ قنون بس گریب کے لیے ہے بلکل ہے صحیح ہر جگہ بھئی انہوں نے قنون جو ہے وہ گریب کے لیے پالا ہوا ہے اور پی ام مودی بھئی بلکل احسیح اپنے دیش کے لیے پزیٹیف جا رہے ہیں تو نیکسٹ بھی پی ام بھئی مودی بنے گا کیونکہ جیسے حالات چاہ رہے ہیں انہوں نے اچھا بھئی انڈیا کو جو ہے نا گروہ کیا ہے بہت ہی اچھا گروہ کیا ہے اگر وہ پہلے پچاس فیصد کر رہے تھے تو اب وہ بھئی سو فیصد گروہ کر رہے ہیں پی ام مودی کی وجہ سے اور ہر ایک بندہ یہ ماننے کے اتیار ہے بلکل پی ام مودی کی آنے سے ہمیں بہت سی بھئی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں ہمارے پروجیکٹ ڈویلپن پر کام ہو رہا ہے جو بہت ہی وہاں پہ جو سیٹی میں چینجنگ آ رہی ہیں کافی تو ایک بھئی بندے کی بات کر لیں کہ وہ بھول رہا تھا کہ وہ پچاس پچاس سال جو ان کے پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں نا بھئی وہ ہی ان سے کمپلیٹ نہیں ہوئے پی ام مودی سے تو بھئی اسی ویڈیو میں جو آپ نے سٹارٹ سے وہ لڑکی کیٹلسٹ کیا وہ پروگرام کرتی تو اسی کا پروگرام ہے تو اس پہ ہم نے ریاکٹ کیا ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں کہ وہ بھئی بھول رہتے کہ وہ ان سے تو یہاں پر ان کی نظریں نہیں پڑ رہی تو وہ بھئی فین تھے ہمارے خان صاحب کے تو امید کرتا ہوں کہ گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اعزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ